ہیلو گائز میں ہوں صدرہ خان کیسے ہیں آپ سب لوگ آج اپنے پیارے ویورز کے لئے میں زبردست چکن آلو شوربے کی ریسی بھی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزہدار بنتا ہے اور جلدی سے تیار بھی ہو جاتا ہے تو کچھ ٹپس اور ٹکنیکس بتاؤں گی میں آپ کو جس سے آپ کا کھانا بڑی جلدی تیار ہو جائے تو چلیے گائز ساتھ مل کر بناتے ہیں سپائسیز میں میرے پاس ٹو ٹیپل سپون ریچلی پاوڈر ٹو ٹیپل سپون کرینڈر پاوڈر ٹو ٹیپل سپون کیومن سیٹس پاوڈر ٹیپل سپون سالٹ این ترمیلک پاوڈر ہے ٹیپل سپون میں نے گارلک لیا ہے اور کچھ مک سپائسیز ہیں میں ون کپ دہی استعمال کر رہی ہوں ون کپ اویل ہے میرے پاس آپ چاہے تو اسے گھیر میں بھی بنا سکتے ہیں چاپٹ میری ٹیمیٹوز لیئے ہیں ٹو ٹو ٹری پوڈیٹوز ہیں اور ٹو میڈیم سائز انین ہیں میں نے کٹ کر لیئے ہیں کچھ گرین چلیز میں لے رہی ساتھ نائن ہنڈر گرام میں نے چکن لیا ہے تو چلیے گائز اس کی تیاری کرتے ہیں ایک پین لیں گے اس میں ہم آئل ڈال دیں گے جیسا ہی آئل گرم ہوگا ہم اپنے انیانز اس میں ڈال کے سا اچھے طریقے سے فرائے کریں گے جیسے ہی انیانز کا کلر کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے ہم اپنے گارلک پیچ میں ایڈ کر دیں گے اسے بھی ساتھ اچھے تریکے سے ملا کر فرائے کریں گے اسے ایک سے دو منٹ کے لئے اچھے طریقے سے فرائے کریں گے یہ دیکھیں گائز اس طرح کے ٹیکچر چاہیے ہمیں انین اور گارلک کا اب ہم اسے بلینڈر سے ڈال دیں اسے ٹھیکی سے بلینڈ کریں گے اپنی ٹومیٹرز اور دہی کے ساتھ تاکہ ہماری ایک اچھی سی سمودھ سی پیسٹ بن جائے اس سے ہمارے ٹائم کی بھی سیونگ ہوتی ہے اور ہمارا کھانا جو ہے وہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے تو میں اسے بہت اچھے طریقے سے اسے بلینڈ کر دوں گی ایک بہت سمودھ سی پیسٹ اس کی تیار ہو جائے گی سیم پین میں آئل لیں گے اور ہم اس میں جو ہمارے مکس سپائسی سے اسے ایڈ کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے سے فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنا چکن ایڈ کر دیں گے چکن کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے اس طریقے سے یہ جو سپائسیز ابھی ہم نے اس میں فرائے کی ہیں تو اس کا بہت اچھا سا ایک ارومہ ہمارے چکن میں مکس ہو جائے گا جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے دیکھیں گائز ہمارا چکن جو ہے وہ آل موسٹ بلکل فرائے ہو چکا ہو گا ہے اب اس میں ہم اپنی جو پیسٹ ابھی ہم نے تیار کی تھی انیون کی ٹیمیٹو سکی اور دہی کی وہ ڈال دیں گے اور جو ہمارے سپائسیز سے ریڈ چلی پاورڈر ہو گیا وہ سب اس میں ایڈ کر کے اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے میں نے پیسٹ اس میں ایڈ کر دی ہے اور سپائسیز بھی ایڈ کر دی ہیں اب ہم اسے اچھے طریقے سے فرائے کریں گے میں نے اس میں پوٹیٹوز بھی ایڈ کر دی ہیں اب ہم اسے 3-4 منٹس کے لئے اچھے طریقے سے فرائے کریں گے اس سالن کو بنانے کا نین مقصد ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ اسے آپ نے بہت اچھے طریقے سے فرائے کرنا ہے جتنا اچھا آپ اسے فرائے کریں گے جتنا اچھا اسے بھونیں گے اتنا ہی کلر فول اتنا ہی یمی اور اتنا ہی مزیدار یہ سالن تیار ہوتا ہے تو چلیے گائز اسے فرائے کرتے ہیں بھی 2-3 منٹس ہو چکے ہیں اور دیکھئے کہ ہم اتھے طریقے سے سالن موارا بھون چکا ہے اس میں آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ اوئل بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس سٹیش پہ میں اس میں ٹو کپ پانی ایڈ کر دوں گے اور اسے سات منٹ کے لئے کور کر کے میڈیم فریم پر کوک کریں گے اب اپنی مرضی کے مطابق اس کی گریبی تیار کر سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ شعبہ پسند کرتے ہیں کچھ لوگ لم کرتے ہیں تو یہ اٹس آل آپ تو یوں تو چلیے گائز یہ دیکھئے ہمارا آلو چکن شعبہ تیار ہو چکا ہوئے اور ہمارے یہ جو آلو ہیں یہ بھی گل رہے ہیں تو بہت ہی دبردست اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار یہ آلو چکن شعبہ تیار ہوتا ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے میں اسے رائس کے ساتھ اور سیلٹ کے ساتھ سوف کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں ابھی لسی بھی سوف کروں گی تو آئی ہاپ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دوبارہ ملتے ہیں ایک بہت ہی زبردست اور یمی سی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی